بسم اللہ الرحمن الرحیم مخصوص نشستوں کی اپیلوں پر سامات ہوئی اس کے علاوہ دوسری جانب الیکشن کمیشن نے اس آمباد کے تین حلقوں کے الیکشن ٹربیونل کی تبدیلی کی درخواستے بھی سامات کے لیے منصور کرنی ہیں اس کے علاوہ بھی تیکر موضوعات پر آج ہم گفتگو کریں گے اسٹوڈیو میں ہمارے صاحب موجود ہیں ڈاکٹر شاید مصود آج جو ہے سنی اتحاد کانسل کی مخصوص نشستوں کے والے سے کیس کی جو سامات ہوئی چیف جسٹس قاضی فائزی صاحب کی جانب سے ریمارکس دیئے گئے انہوں نے کہا کہ تحریک انصاف جو ہے انٹرا پارٹی انتخابات کروا لیتی تو آج نشستوں کا مسئلہ ہی نہیں ہوتا انہوں نے کروایا اپنی طرف سے اور وہ کروانے کے بعد الیکشن کمیشن نے اس کو منظور نہیں کیا اور پھر وہ ایک جسے کہنے چاہیے نا ایک سرسلہ شروع ہو گیا اور وہ چلتے چلتے اب لیکن آج جو ایک اہم بات ہے اس میں وہ یہ ہے کہ یہ جو اس مقدمے کی جو اگلی سامات ہے وہ چوبیس جون کو ہوگی یعنی چوبیس جون کا مطلب یہ ہے کہ تقریباً بیس روز کے بعد ہوگی اچھا اور یہ بیس روز جو ہیں ان میں بہت کچھ سیاست میں ہونا ہے اور سب سے اہم معاملات و بجٹ کا ہے اور تب تک یہ جو کہ فیصلہ وہی فیصلہ ہے جو کہ اسلامباد یا جو تین اکنی بینچ نے جو یعنی یہ سیٹیں نہ اس وقت عکومتی ارنجمنٹ کے پاس ہیں اور نہ ہی یہ سیٹیں جو ہیں سنی تیارت کانسلیت تحریک انصاف کے پاس ہیں تو یہ سیٹیں کہیں مولک ہیں تو یہ مولک اس وقت تک رہیں گی جب تک یہ کوئی اس کا فیصلہ نہیں ہو جاتا ٹھیک ہے نا اور اب جو چیز رسیس آپ نے بھی آج کہا کہ چوبیس تاریخ کے بعد سے یہ ہر روز سمات ہوگی یعنی اس کے بعد اب یہ دو روز تین دو چار روز تو اب اس میں درمیان میں بجٹ ہے اور بجٹ جو ہے وہ دس جون کو پہلے اعلان ہوا تھا لیکن اب یہ کہا جا رہا ہے کہ شاید وہ بارہ جون کو ہو جائے لیکن یہ ہے کہ اس کا بھی وہ پھر ایک آدھ دن اوپر نیچے ہو سکتا ہے کہ حتمی تاریخ تو ابھی تک نہیں آئی کوئی ایسا چھ لیکن بیان ہو رہا ہے کہ بارہ جون کو ہے بجٹ اور اس سے بجٹ سے پہلے بھی بہت کچھ ہوتا ہے پری بجٹ سیمینارز یا قائمہ کمیٹیاں یا مختلف تو وہ ڈسکشنز وغیرہ بھی نہیں ہو رہے کیونکہ وہ شہباز شیف سب چائنہ پہنچے ہیں آج اور یہ دورہ بہت اہم ہے اس میں رول آور کی بات بھی ہونی ہے اس میں آئی پی پیس کے حوالے سے اس میں سی پیک کا اگلے مراحل جو ہیں وہ کس انداز میں جائیں گے چلیں گے اور جو سیکیورٹی کے حوالے سے کیونکہ یہاں سیکیورٹی کے حوالے سے چائنہ کی کنسرنز ہیں کہ بھئی یہ ٹی ٹی پی ہے اور کونسے گروپ سے ہیں کیسے سارا کچھ ہوا تو یہ اب سے لے کے چوبیس تاریخ تک جو ہے وہ درمیان میں بہت کچھ ہے بہت سارے اور مقدمات بھی ہیں ان کی کیسیز لگیں گے یہ کل فیصل وارڈا صاحب کا معاملہ ہے جو مصطفیٰ گانال صاحب ہے انہیں معذرت کی ہے لیکن فیصل وارڈا صاحب جو پیش ہوں گے تو ان کے ساتھ حکومتی سینیٹرز جو ہیں وہ اس یعنی پیپلز پارٹی کے مصطف نون کے بھی بیان ہو رہا ہے وہ بھی ان کے ساتھ عدالت جائیں گے ازہاری جہتی کے لیے کتنے جاتے ہیں اب یہ کل دیکھنا ہے تو یہ اب معاملہ جو ہے وہی کہ بجٹ اور بجٹ کیسے بنتا ہے اور آئی ایم ایف کی کنڈیشنز جو آتی ہیں اوپر کیا اس کا اثر ہوتا ہے اور کس طرح سے وہ اپروو ہوتا ہے اور کیا پارلیمنٹ میں مناظر نظر آتے ہیں تو یہ پھر اگلے چند روز جو ہیں وہ سیاست کی جو تلخی ہے اور جو ایک ادم استقام سا ہے کیونکہ میں نے آپ سے کہا نا کہ بجٹ جو ہے وہ ایک ایسا ایشو ہے جس کے اوپر جب وہ پیش ہوگا اور اس کے بعد جب اعلان ہوں گے جو بھی تو وہ ایک جو ہے وہ اپنے حسرات چھوڑے گا اور ظاہر ہے کہ وہ آئی ایم ایف کی کنڈیشنز بڑی سخت ہیں تھوڑی بہت یہ جو مہنگائی میں کمی اور یہ سارا یہ وہ بجٹ کے بعد ٹیکسز لگنے کے بعد یہ کہا تک معاملات جاتے ہیں معیشت کے یہ ہم نے دیکھ رہے ہیں اچھا اس میں لیکن بات وہی کہ معاشی استقام سیاسی استقام سے وابستہ ہے اور سیاسی استقام اور معاشی استقام دونوں نہ ہو کسی جگہ تو پہ سوشل انڈریسٹ اور جرائم دیکھیں ایک کل ایک خبر چلی اور میں اس کے بعد رات سوچ رہا تھا اور ایک خبر وظاہر بڑی ایک میرے خواہد سے چند اس نے ایک آدھ منٹ مختلف چینلز پہ لیا ایک دو منٹ سے لی ہوں گے اس سے زیادہ وہ خبر کہیں ڈسکس ہی نہیں ہوئی کل گیارہ جو کوئلے کی کان میں کام کرنے والے مزدور وہ میتھین گیس ہوتی ہے غالباً تو اس سے وہ جان بھاک ہو گئے بلوچستان میں اور یہ خبر چلی کہ وہ جان بھاک ہو گئے اور بس اب بات ہی ہے کہ ہیٹ ویو تمام ملک میں گرمی شدت اور اس کے درمیان بلوچستان کے یہ علاقے جن میں شدید تر گرمی یعنی اگر ہیٹ ویو نہ ہو تو بھی ان علاقوں میں بہت گرمی ہوتی ہے اور پھر اس کے بعد ہیٹ ویو اور پھر اس کے بعد کان اور اس کے بعد کوئلے کی کان اور وہ کتنے میٹر گہری تھی یہ مزدور جو ہیں یہ کن حالات میں کام کرنے کے لیے مجبور ہوتے ہیں ان کانوں میں کتنے ان کو دہاری یا ان کو کتنا کتنی تنخواہ تو نہیں دہاری پہ ہوتے ہوں گے یا کس طرح سے ہی جاتے ہیں اور اس کے بعد کسی قسم کا کوئی کہیں سے مجال ہے جو کوئی ایک بیان بیان بھی وہ جو جاری ہوتے ہیں پریس لیزز وہ بھی بنی بنائی تیار پڑی ہوتی ہیں وہ بھی بس کوئی دنیا کے کس ملک میں ہوتا ہے کوئی کئی گھوم رہا ہوتا وہاں سے جاری ہو جاتی ہے لیکن یہ جو ہیں اس کے اوپر یہ مطبع واقعہ جیسے بھی پیش آیا ایک ظاہر ہے کہ ایک حادثہ ہی ہے گیس ہوئی لیکن آپ یہ دیکھیں نا کہ یہ جو میں نے چند روز پہلے بھی بات کی تھی کہ یہ ہمارے سامنے دیکھتے ہی دیکھتے یہ اس ملک میں یہ روایت ختم ہو گئی ہے کراچی میں سوری ہیدر آباد میں جو سلنڈر اٹھارہ اس میں جانے چلی گئی ہیں یہ ایک عام یعنی اس کے لیے کہنے کی ضرورت بھی نہیں ہوتی تھی اس علاقے کے جو امائدین ہیں جو اکابرین ہیں جو بڑے ہیں جو 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 اپوزیشن میں بھی وہ سارے لوگ اور اسے ہٹ کے دیکھیں نا یہ تو ویسے اپنی مدد آپ کے تحت تو لوگ کر لیتے ہیں اپنی مدد آپ کے تحت تو لوگ کر لیتے ہیں لیکن اپنی مدد آپ کے تحت جب یہ کرنے پہ آتے ہیں آجاتے ہیں لوگ اگر اپنی مدد آپ کے تحت تو پھر وہ ڈاکووں کو چوروں کو پکڑ کے پھر وہی جو وہیں مار دیتے ہیں بالتفاہ تو وہ بھی ایک عجیب سا معاملہ ہے لیکن اس میں کتنی عجیب سی بات ہے کہ کسی قسم کا کوئی یہاں کسی کا اتنا ڈسکنیکٹ ہے میں کہتا ہوں اس قدر ڈسکنیکٹ ہے کہ وہ مزدور جو ہیں وہ کوئلے کی کان میں انسانی جانی ہے نا ہماری طرح ہی درد ہوتا ہے تکلیف ہوتی ہے ان کو بھی پیاس لگتی ہوگی ان کو بھی گرمی لگتی ہوگی وہ بھی کس طرح اب وہ کانوں میں ان کی دہتا ہو گئی اور سارا دن آج کہیں پر اس کا پھر تذکرہ ہی نہیں ہوا کہ کہاں پہ ان کے وہ ان کے لوائکین ان کو لے کے گئے کہاں تتفین ہوئی کیا ان کا کوئی انشورنس ہوتا ہے کیا ان کانوں میں جو کام کرنے والے مزدور ہوتے ہیں ان کو کبھی کبھی انہیں قتل کر دیا جاتا ہے وہاں کبھی وہ قتل ہو جاتے ہیں دہشت گردی کی نظر ہو جاتے ہیں اور کبھی وہ اس طرح سے ہاتھ سے کش گئے اور گیارہ انسانی جانے تو اللہ تعالی رحم کرے قوم پہ جو اس کا میں اکثر ہی بات کہتا ہوں کہ جو عذاب ہے نا وہ یہ نہیں ہوتا کہ زلزلہ آجائے یا سیلاب آجائے یا کوئی وبا پھیل جائے عذاب کی جو بدترین شکل ہوتی ہے وہ کسی معاشرے میں بحث ہی ہوتی ہے جب معاشرے میں بحث ہو جائیں لوگ تو یہ اس معاشرے کا بدترین اگر کوئی عذاب ہو سکتا ہے تو اس معاشرے میں آتا ہے کہ اور آپ مطلب اس میں کوئی اسلام یا غیر مسلم یا اس کا کوئی کسی قسم کا کوئی یہ آپ دیکھیں بغداد میں اور جہاں جو یہاں جب آئے تھے تو وہ مطلب وہ بھی تو ایک مباعثہ ہی کر رہی تھا نا کہ قوہ حلال ہوتا ہے یا رام تو اس میں کوئی مسلم غیر مسلم جب یہ کلہڑا برستا ہے کسی قوم پہ تو اس کی یہ بترین صورت ہوتی ہے کہ بحث ہو جاتے ہیں لوگ ارے چھوڑو نہ مر گئے نہ چھوڑو یا ہماروں موڑ نہ خراب کرو کوئی اور اچھی بات کرو کہیں جی وہ کسی کے بچے کی ڈیتھ ہو گئی گیا اچھا یا چھوڑو نہ کیا ہو گیا یا ہوتا رہتا ہے اگر یہ کسی معاشرے میں شروع ہو جائے بدترین نظام ہوتا ہے جو آپ کو ہمیں دیکھنے میں نظر آ رہا ہے بے حصی اور یہ روز واقعات پیش آ رہے ہیں کوئی حادثہ ہوتا ہے کوئی کھائی میں بز گر گئی کوئی یہ ہو گیا کسی قسم کا کوئی کنیکٹی نہیں ہے آپ کے الیٹ کا لوگوں کے ساتھ کوئی کسی قسم کہا کہ جی وہاں کوئی پہنچ آ دیں کوئی کوئی پہنچے ہاؤسپیڈلز پہنچ جائیں کوئی وہ ویسے فوٹو شوٹس کے لیے سارا دن گھوماتے رہے ہیں مختلف لوگوں اور کئی سے یہ یہ پتہ نہیں کس سال سے میرا خیال ہے کوئی آٹھ دس سال پہلے شاید ایسا تھا یہ کوئی بہت پرانا واقعہ نہیں ہے کہ وہ سب لوگ پہنچتے تھے مزاج پرشی کے لیے اب نہیں اب مکمل ڈسکنیکٹ ہو گیا ہے کیونکہ ان کو بتایا کہ ہم نے الیکشن ایسے نہیں جیتنا شاید لوگوں کے ووٹوں سے یا تو یہ یقین ہو گیا ہے سب کو کہ بھئی جو لوگوں کے ووٹوں کی کوئی حیثیت ہی نہیں تو ہم لوگوں کی سے بات کیوں کریں جائیں کیوں وہاں پہ یا تو یہ پہلے ہوتا تھا کہ ووٹ لینے ہوتے تھے پتا تھا کہ لوگوں کی مدد کریں تو پھر ووٹ میں لے کہا وہ وہ بھی شاید تاثر نکل گیا ہے اس ملک میں تو شاید اس لیے وہ ڈسکنیکٹ ہو گئے ہیں مکمل طور پر تو یہ دیکھیں کہ اب یہ کس طرح سے یہ دورہ مکمل ہوتا ہے اور اس کے بعد بجٹ کس طرح پیش ہوتا ہے اور کسی ایک حکومت کا تو نہیں ہے معیشت کا معاملہ کہ سارا کا سارا ملبعہ ڈال دیا جائے ایک حکومت پہ یہ دو حکومتوں میں تین حکومت اصل بات یہ ہے کہ یہ کبھی نہ کبھی تو شرطانی شکر ختم کر رہے ہیں نا ہم نے کہ یہ جو شرائط پہ شرائط آ رہی ہیں اور شرائط پہ شرائط اور کرزے پہ کرزہ اور کرزے دھول بجانے شکر کر دیتے ہیں کرزہ اپروف ہو گیا اوہ دی سٹاف لیول مہدہ ہو کچھ بھی نہیں ہوا ابھی ابھی سٹاف لیول بھی نہیں ہوا ابھی وہ جب بجٹ جب پورا مکمل طور پہ منظور ہو جائے گا تو پھر اگلے سال کے لیے ہم نے لانگ ٹرم پلین کے پر بات کرنی ہے تو یہ بڑے اگلے چند مہینے جو ہیں یہ پاکستان کے لیے بھی بڑے فیصلہ کون ہے اور جو آس پاس ہو رہا ہے اچھا جی انڈیا میں زیادہ چلیں دیکھیں ایکزٹ پولز جو ہے وہ ان کے آئے آئے ایکزٹ پولز بری طرح سے ان کا ایک فیرامینا ہے ایکزٹ پولز کا ایک اپنین پولز ہیں وہ الگ ہیں یہ ایکزٹ پولز الگ ہیں اس میں تو یہ کہ جو پولنگ سٹیشن سے لوگ نکل رہے ہوتے ہیں تو ان سے سوال کی اجازت میں کس کو وڈ دیا آپ نے کس کو وڈ دیا اچھا یہ جو بڑے گروپس ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم نے جی پندرہ سے بیس ہزار لوگوں سے پوچھا اس کے بعد ہم نے تیار کیا اب وہ پندرہ سے بیس ہزار گروپ لوگ کیا ہوتے ہیں نہیں ہوتے وہ میڈیا نسار ہے ان کے جو پولز بولز یہ اور یہ پرانا ہے پچاسی دہائی سے ان کے یہ ایکزٹ پولز وغیرہ کا سلسلہ ہے اور کبھی تو بہت ہی ٹھیک رہتے ہیں اور کبھی بری طرح سے ذلت کا شکار ہوتے ہیں جیسے اس دفعہ ہوئے ہیں ایکزٹ پولز تو یہ جو ہے اب اس میں یہ ہوا ہے انڈیا میں کہ وہاں پر جو وزیر آزم مودی ان کے حکومت تو بن جائے گی ابھی تک جو ایک آیا ہے ہمارے سامنے سارا جو ریزلٹس آ رہے ہیں لیکن یہ ہے کہ وہ وہ چار سو والا تو چھوڑ دیں آپ کی باہر چار سو کیا تھا ان کا جو بھی نعرہ تھا وہ تو نکل گیا اور دوسری بات یہ ہے کہ نرید مودی جو ہیں ان کی حکومت دو ہزار چودہ سے ہے یعنی یہ ان کے دس سال مکمل ہوئے پہلے وہ دو ہزار چودہ میں آئے پھر دو ہزار اٹھارہ میں آئے اور دو ہزار پھر وہ چوبیس میں آئے تو اگر ایک مجموعی طور پہ آہ بی جے پی اور انڈی یہ ان کا جو اتحاد ہے اس کو جائزہ لیں تو سب سے پہلے تو ہم دو ہزار چودہ کا دیکھتے ہیں نا what happened last time یہ دو ہزار انیس دو ہزار اٹھارہ میں جو الیکشن ہو رہا تھا تو انہوں نے دو ہزار اٹھارہ کو دسکس دو ہزار چودہ کو ڈسکس کیا تھا تو بی جے پی دو سو بیاسی پہ تھی ٹو ایٹی ٹو پہ بی جے پی تھی اور انڈی اے کی باقی جو جماتے ہیں وہ چون سیٹوں پہ تھی 54 کانگریز جو ہے وہ 44 پہ تھی صرف اب یہ بڑی ایک انٹرسٹنگ اس کے میں فگرز ہیں کہ اگر ہم پچھلے چند سالوں سے ظاہر ہے اسی سے ہم کمپیر کر سکتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب یہ سیٹیں ملی تھیں ساری تو یہ جو ہیں یہ ٹو ایٹی ٹو سیٹس ان کے پاس آ گئی تھیں ٹو ایٹی ٹو اور 54 ایٹ کریں تو اب آپ دیکھیں کہ بڑی بھاری مطلب بہت زیادہ آگے ٹیک ہے اچھا اب اس میں جو ہے یہ کانگریز چوالیس پہ تھی اور باقی جماعتیں یو پی اے اور یہ لیکن کانگریز چوالیس پہ ہے بی جے پی ٹو ایٹی ٹو پہ خالی بی جے پی ہے انڈی الگ ہے یعنی چوان الگ ہیں یہ دو ہزار چودہ کے دلس ہیں اچھا پھر اس کے بعد دو ہزار اگر ہم جائیں اٹھارہ میں تو وہاں پر بی جے پی کا گراف اوپر گیا اور بی جے پی جو ہے بی جے پی گینڈ اکیس نئی سی تھے ہیں دو ہزار اٹھارہ میں ان کا جو ریزلٹ ہے وہ انہوں نے بہت یعنی وہ دو ہزار دو سو ٹو ایٹی ٹو سے دو ہزار چودہ میں ٹو ایٹی ٹو تھے تو یہاں ہو گئے تین سو تین اور تین سو تین ہو گئے اور اس کے ساتھ ہی جو باقی انڈیا کی جماعتیں وہ فورٹی سیون پہ کانگریز جو ہے وہ فورٹی فورٹ سے ففٹی ٹو پہ چلی گئی باقی یو پی اے کی جماعتیں ہیں اور وغیرہ وغیرہ اچھا اب یہ صورتحال بنی ہے تو یہ جو ہیں یہ چلے گئے آہ ٹوٹل یعنی اگر آپ یہ دیکھیں تو صرف بی جے پی جو ہے وہ تین سو تین سیٹیں لے گئی تھی صرف بی جے پی باقی انڈیا کو کی جماعتیں جو ہیں یہ سنتالیس سیٹیں الگ ہیں یہ آپ دیکھ رہی ہیں یہ دو ہزار اٹھارہ کا الیکشن ہے اب آپ سے تین شروع کی تین فگرز میں نظر رکھیں بی جے پی تین سو تین این ڈی اے سنتالیس کانگریس باون اور باقی جماعتیں ساری ملا میں لوگ کے ایک سو آٹھ تین تیس کی وہ سارے اب اب آج ہیں آج کے ریزرڈ پہ تین سو تین پہ ہم نے چھوڑا ہے بی جے پی کو اور این ڈی اے کو سنتالیس پہ چھوڑا ہے اب آج ہیں اب آج کے ریزرڈ لوگ سبائے سٹیٹس ٹارگٹ دو سب اتر پہ زائرہ حکومت بن جاتی ہے تو اب صورتحال یہ ہے کہ این ڈی اے جو ہے جو کہ بی جے پی خالی تین سو تین سیٹوں پہ تھی یہ اگر ہم لوگ سبا یہ والا ہم دکھا سکیں اگر اس پہ تو زیادہ بات کر لیں گے تو تین سو تین پہ خالی بی جے پہ تھی این ڈی اے تھی الگ پچھل الیکشن میں سنتالیس سیٹیں جو تھی وہ این ڈی اے کے تھی اب ٹوٹل این ڈی اے دو سو نوے پہ ہے بی جے پی کو ملا کے اور یہاں پہ جو این ڈی اے کا جو بنا ہے جس میں کانگریس کی کوئی چون سیٹیں تھی باون سیٹیں تھی کوئی چوالی سیٹیں تھی کوئی باقیوں کی وہ ملا ملو کے دو سو پہنچ سے پہنچ گئے یعنی جو ٹوٹل سیٹیں ہیں ٹوٹل سیٹیں این ڈی اے کی وہ دو سو نوے ہیں جبکہ صرف بی جے پی کی سیٹیں تین سو تین تھی پچھلے الیکشنز میں اور این ڈی اے کی سیٹیں چوانتی ہیں الگ اب آپ کاؤنٹ کریں تو یہ تو تین سو کوئی میرے خالی بنتی ہیں ساڑھے تین سو سے بھی زیادہ بنتی ہیں اس لئے لگے تو اس بار انہوں نے کہا کہ جی تین سو پچھتر تو بی جے پی کیوں کی خالی کوئی ایشو ہی نہیں ہے اور اگر این ڈی اے ساتھ آجے گی پچیسے انہوں کے ساتھ تو چار سو پلس ہو جائیں گی تو یہ تو دوبردوس ہو گئے ٹوٹل اب یہ ہے کہ یہ چونکہ ان کی جو ٹوٹل سیٹیں دو سو تیرانوے ہیں تو یہ جو ہے یہ مکمل طور پہ حکومت کے لیے اور یہ ہے انڈیا کی سیٹیں بی جے پی کو تو بہت ابھی اس کی فائل کل میں ڈسکس کرتے ہیں ذرا یہ ذرا ان کی مزید آہ پکچر سامنے آ جائے لیکن یہ ہے کہ یہ اتحادیوں کی محتاج رہے گی مدی سرکار جو بنے گی وہ اپنے اتحادیوں کی محتاج رہے گی ایسا نہیں ہے کہ تین سو تین سیجنے لے گئے دو سو بھتر چاہیئے تھی تین سو تین لے گئے ٹھیک ہے نا تو مدد ٹو سیونٹی ٹو کو بہت کروز کر گئے اور اس سے پہلے آہ ٹو سیونٹی ٹو چاہیئے تھی ٹو ایٹی ٹو لے گئے تھے دس سیٹیں اوپر تھی اس بار ملا ملو کے سارا ادھر رو ٹو نائنٹی تھری ہیں تو اس کو دو اس کو دو یہ کرو وہ کرو تو سب سے زیادہ لویسٹ اگر کہیں گیا ہے پچھلے دس سالوں میں تو یہ ڈاؤن فال ہے بی جے پی اور ان کے جو آجا اب اس میں جو بہت سارے لوگ بہت ساری باتیں کر رہے ہیں اور ظاہر ہے وہ لیکن اس میں جو سب سے بڑا جو سیٹ بیک ہے وہ تو تین ہیں جی سب ایک تو ہے اتر پردش یو پی یو پی سب سے بڑا سیٹ بیک ہے ایک تو یہ کہ یو پی سے سب سے زیادہ سیٹیں ہوتی ہیں اسی انڈیا کی سب سے زیادہ گنجان آبادی والی یعنی سولہ ساڑھے سولہ پرسنٹ شاید ان کی جو پاپولیشن ہے وہ ایک ہی ریاست میں اتر پردش اور اسی سیٹیں وہاں سے آتی ہیں تو وہاں پر بی جے پی ہار گئی ہے اور وہاں پر جو ہے وہ بی جے پی کا ہارنا جو ہے وہ ایک ساموادی پارٹی کا جیتنا یہ ایک بہت بڑا سیٹ بیک ہے اچھا اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو وہاں پر اتر پردش میں جو شکست ہوئی ہے وہ بہت سارے علاقے ہیں مگر وہاں پر ایک علاقہ ہے فیضاباد فیضاباد سے جو شکست ہے وہ ایک سمبولک شکست ہے علامتی شکست ہے کیونکہ یہ وہ علاقہ ہے جہاں رام اندر تعمیر ہوا تھا آئے او دیا وہاں سے شکست ہوئی ہے جہاں بابری مسجد تو وہ جو پورا سٹنٹ تھا کہ اس کے نتیجے میں بہت یہ ایک علامتی میں آپ سے کہنا ایک سمبل ہوتا ہے کسی جگہ پر کسی الیکشن کے ایک سمبل ہوتا ہے ایک سمبلک جاتا ہے کسی جگہ جو وہ در رام اندر والا سٹنٹ تھا پورا وہ تو مسترد ہو گیا اور ایو دیا سے یہ ہار کہے فیضاباد ایو دیا یہ سارے علاقے جہاں پہ کیا جہاں یہ سارا بنایا گیا تھا دوسرا یہ ہے کہ ان کے جو آہ میں یہ سخت لفظ تھوڑا سا استعمال کر رہا ہوں لیکن بہرحال وہ لفظ جس سے علاوہ مجھے کوئی لفظ ملنے رہا اور وہ خیر ہے کوئی بات نہیں ہے کیونکہ اب کوئی مطلب اس طرح جو بی جے پی کے جو یا جو آر ایس ایس کے جو پوسٹر بائی اگر کہا جائے نا کسی کو پوسٹر بائی پوسٹر بائی سے مراد یہ ہے کہ جس کو آپ آگے 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 لے کے جو وہ یہ وہ تھے یوگی عدیت آہ یا نہ تھے اچھا اب وہ جو ہیں ایک تو وہ چیف منسٹر وہاں کے یو پی کے اور پیچھے دس سالوں سے چیف منسٹر اور دو تھے پوسٹر بائی پوسٹر بائی سے مراد دیئے کہ وہی سیفرون پینا ہوگا اور مطلب ہے کہ جیسے ہوتے ہیں نا مانک اسٹائل خاص ہو آر ایس ایس اور وہ اسٹائل اور تو وہ ڈرامے بازی بھی ختم ہوگی اور ڈرامے بازی کے لب استعمال کر رہا ہوں کیونکہ یہ واقعی ڈرامے بازی کی ہے نا کہ آپ کو یہ کریں کہ ہم یوں ہیں ہم مسلمان یا یودیا یہ فلان آنے وہ باقی اب در جگہوں سے جیجے ہیں وہ جو جگہ ہے نا مطلب یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے مدہ اچانک آپ کو بتا جائے پی ٹی آئی کی پی سے پی ٹی آئی یا پنجاب وہ تو خیر پنجاب کا تو میں کسی پارٹی کے بارے میں کچھ نہیں کہنا چاہ رہا لیکن آپ کہیں گے جی وہ لڑکانے سے بھی جگہیں ہوتی ہیں نا کسی پارٹی تو یہ ایودیا یا یو پی سے اچھا وہاں پر پھر دوسرا ایک ہوا معاملہ اور وہ جو معاملہ ہے وہ یہ ہوا کہ وہاں پر جو ہے وہ ایک تو یہ قصہ نہیں چل سکا یہ لوگوں نے اس کو نہیں اسیپٹ کیا تو یہ پورا کا پورا جو ایک تھا معاملہ یو پی سے نکل گیا ممتب انرجی نہیں آئی آئی این ڈی اے ڈی اے کے اندر لیکن وہ ویسٹ پنگال میں انہوں نے سویپ کیا وہ کچھ اپنے گراؤنڈ لوس کر گئی تھی وہ وہاں سے لے گئی سیٹیں وہ ہو گیا بی جی پی کیرالا سے فاسٹ لیسیٹ غالباً لے گئی ہے جو ایک ان کی وہ ہے لیکن وہ میٹر اس لیے نہیں کرتا کہ یہ یو پی میٹر کرتا ہے اچھا وہاں پر ایک اور بڑی جماعت ہے بی ایس پی جس کو کماری مائیواتی اس کی سربراہ ہیں اچھا کماری مائیواتی جو ہیں یہ چار دفعہ وزیر اعلی نہیں ہیں بڑی یعنی وہاں پہ یہ دلیت ہیں اور بڑی ایک زبردست پولیڈیشن لیکن ان کو ان کے بارے میں تاثر یہ بن گیا وہاں پہ انہوں نے اپنی جو کینڈیڈیٹس ہیں سارے مسلمان کھڑے کی اکثریت اکثریت مسلمان کینڈیڈیٹس کی گھڑی کی لیکن ان کے بارے میں تاثر یہ تھا کہ یہ بی جی بی کی کا پلین بھی ہے تاکہ آئین ڈی آئی اے کا ووٹ توڑا جائے تو یہ مکمل صاف ہو گئیں یہ مکمل ان کا تو ٹوٹل صفائیہ ہو گیا بی ایس پی یا تھا انہوں کوئی چار سو ساڑھے چار سو لوگوں نے فارغ کر دیا اور انہوں نے مسلمان کھڑے کی یہ تھا کہ وہ ادھر آ جائیں ادھر نہ جائیں یہ ٹوٹل صاف ہو گئی تو میں خاص سنگرڈ لیجٹ یہ ایسا کوئی آیا ہے کوئی ریزلٹ یہ بلکل صاف ہو گئی تو وہاں پر جو الیکشن ہے اچھا اب یہ جو ہے نا اس میں دیکھیں پرائیم ایسٹر تو وہ میں نے آپ سے کہا نا کہ پرائیم ایسٹر موڈی ہوں گے لیکن یہ جو ایک چیز ہوتی ہے نا کہ مطلب ایک مطلب بہت ہی عجیب ہوا ہے نا کہ وہ چار سو سے وہ تین سارے تین سو تک آ کے تو تین سو مطلب کہیں کچھ وہ بلکل ڈپ جو ہوا ہے نا اب وہ یہ پھر وہ اچھا انڈیا میں بھی پاکستان کی طرح کی سیاست ملتی کلتی نہیں وہ الائنسز بن گئے وزیر چھوڑ گئے آگے ادھر ہوا ادھر گر گئی حکومت تو مضبوط حکومت ہوتی ہے نا کہ آپ کے پاس دو سو بیاسی ووٹ ہیں جیسے دو سار چودہ میں ہوا تھا کہ دو سو بہتر چاہیے دو ادھر بیاسی ہیں تو ہم خود ہیں بھائی یا دو سو تین سو تین ہے آپ کے پاس تو جی ہم خود ہیں نا دو سو بہتر چاہیے اب یہ ہے کہ جناب آپ ابھی جو راول گاندی اور ان کے جو آہ کانگریس کے ساتھ ان کی جو پریس کانفیس ہوئی تو انہوں نے کہا کہ ہم ادھر اب جوڑ دور شروع ہوگا جوڑ دور شروع ہوگا اور جوڑ دور کے اندر وہ ادھر گھات لگائیں گے یہ ادھر گھات لگائیں گے کیونکہ وہ جو پروپر جوڑ توڑ ہوگا اگلی چند دن جو ہے نا میرا اپنا جو ایکزر پوز ان کے آرے تھے میرا خیال یہ تھا کہ شاید فوری طور پر یہ حکومت جلد بن جائے گی لیکن اب یہ حکومت میں فل جوڑ توڑ ہوگا اور اس میں کوئی کسی ایک علائے نے بھی ادھر اشارہ کر دیا جیسے کچھ لوگ درمیان میں جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی بھئی یہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا مودی اور مودی صاحب نے تو دیکھی اپنی کیبنٹ شیبنٹ پیلے سے تیار کر کے رکھی ہوگی نا کہ بھئی آپ کو میں یہ بناوں گا آپ کو میں یہ بناوں گا آپ کو میں یہ بناوں گا آپ ایسے ہوں گے آپ ایسے ہوں گے تو وہ تو سارے فارغ ہو گئے ان کے خاتون وزیر بھی ہار گئیں تو اب وہ جو نئے لوگوں سے کمٹمنٹ ہوگی تو وہ سارے تو شرائط پہ آئیں گے کہ بھئی ان کو فارغ اور حمد ہو بزار تھے جو سیاست میں ہوتا ہے تو اپنے لوگ فارغ اور حمد ہو سیاست ہمیں ہمارے ووٹ چاہیے تو حمد سیاست اپنے لوگوں اپنے لوگ سائٹ پہ ہوں گے تو دوسرے ادھر جو ہے وہ گھاتے کہیں گے جو آئی این ڈی آئی یہ والے ہیں تو مکمل ایک جو ہے نا آنے والے دنوں میں آپ کو ایک جوڑ توڑ اور وہاں سے جو ہے نا یہ قبریں اور یہ کس طرح سے ہوگا یہ ہوگا یعنی وہ پرائم منسٹر تو بن جائیں گے ابھی تو ان کے ہے نا ان کے تو اکثریت تو نہیں کے پاس ہے لیکن یہ کہ جوڑ توڑ کے ساتھ ایک کمزور حکومت اور دوسرا میں نے جو کہنا ہے اللہ لوگوں نے بھارت کے جو سب سے زیادہ مجھے ایزا پاکستانی خوشی ہو رہی ہے ذاتی طور پر بھارت کے لوگوں نے بڑی تعداد میں بہت بڑی تعداد میں اس آر ایس ایس ایکسٹریمسٹ ایک جو ہے وہ ذات پات کے سسٹم کو نفرتوں کے سسٹم کو اس تمام جو مین اسٹری میڈیا تھا وہاں کا تمام جو اس تمام کو انہوں نے رت کر دیا بڑی تعداد میں اور ظاہر ہے کہ میڈیا بھی ہوتا ہے یہ وہ سارا لوگ درے بھی ہوتے ہیں پھر وہ لوگوں کا دیکھیں یہ اس طرح کا الیکشن نہیں تھا کہ جیسے ہم آج سے پندر اور بیچ سال پہ یہ وہ الیکشن تھا کہ جہاں پکڑ پکڑ کے لوگوں کو مارا بھی جا رہا ہے کہیں سی بی آئی چھاپے مار رہی ہے کہیں ظلم لوگوں کی کھالو دیڑی جا رہی ہے وہ بڑے مدب وہاں تو آپ نے دیکھا وہ سیفرام گروہ جو آرے سے وہاں کے وہ تو چھوڑتے ہی تی وہاں سے بھی جو بھی صاف ہو گئی تو یہ جو ہے نا یہ اب یہ یہ ایک میسیج ہے یہ جو ایکسٹریمسٹ دنیا میں جو رائٹ ونگ جو ہمیں نظر آتا ہے بڑھتا ہوا روجان جو ہمیں امریکہ میں بھی نظر آ رہا ہے جو ہمیں یورپ میں بھی نظر آ رہا ہے جو ہمیں نتن یاؤو بھی نظر آ رہا ہے بہت بڑا وہ تو ایک اس کو تو کہا کسے میں ملانے کی ضرورت ہی نہیں ہے یہ سارا جو انڈیا میں ہوا ہے نا انڈیا کی جو جمہوریت ہے چکے دنیا کی بڑی جمہوریت اس نے اس ٹرینڈ کو ایسے اولٹ دی ہے اس ریزلٹ نے کہ بھئی وہ رائزنگ نہیں ہے ابھی بھی ایسے لوگ دنیا میں موجود ہیں جو اکل شعور سے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں اور اس کے لیے میں ان کو موارک بات پیش کرتا ہوں یہ سارا اگر میسیب پروپ آجا ساتھی ایک اور کمال ہوا ہے وہ موڈی صاحب کے موڈی صاحب کی سیتوں سے وہ ایک پرسرار معاملہ ہے وہ ایسے تھی موڈی صاحب کیوں جا رہا تھا وہ بھی ایسے جا رہے تھے وہ ریزلٹ نیچے آنا شروع ہوا تو وہ جو ہیں وہ ساتھ 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 وہ یہ ستری سلائیڈ دکھا دیں وہ بھی نیچے آنا شروع گئے کون ہے وہ سیونٹین سلائیڈ وہ جیسے ریزلٹ آنے شروع کر کے عدانی گروپ بیس پڑھا تھا نیچے گئے اب موڈی سرکار کا کیا تعلق ہے عدانی سے کل یہ بڑھتا جارہا تھا سٹراک مارے موڈی جیتا رہا ہے موڈی تو عدانی گروپ جناب چھائے موڈی کی نمبر گرنے چروع ہوئے عدانی گروپ بیس آتی تھس ان کا کیا کنیکسن ہے آپس میں یہ بھی ایک پریسراریت ہے بارہ تو یہ ہے کہ ظاہر لوگوں نے اوکی ہو گیا اچھا ممتب انرجی کی پرفارمنس جو ہے نا تیس سیٹو وہ لوز کر گئی تھی یہ ویس بینگال میں ایشو سارا یہ ہے کہ بڑی تعداد میں لوگوں نے اور یہ دیکھیں دو ہزار اٹھارہ کے بعد زیادہ ہوا ہے دو ہزار چودہ اور اٹھارہ کے درمیان میں اگر آپ دیکھیں نا اٹھارہ کے درمیان میں کافی اتنی نفرتیں نہیں تھیں جو اٹھارہ اور اس کے بعد چوبیس کے جو ابھی ان سالوں میں ہوئی ہیں اس میں آپ کو شدید نفرتیں نظر آ رہی ہیں شدید نفرتیں اور اس میں جو ہے آپ کو دو ہزار انیس کے بعد آپ کو نفرتیں نظر آ رہی ہیں آپ کو مظالم نظر آ رہی ہیں آپ کو مکمل طور پر ایک ہندتوار ریاست بنتی نظر آ رہی تو اس الیکشن میں جو ہے نا وہ اب یہ ہے کہ کہ لوگوں کے اندر مزید وہاں پہ بات کرنے کا حوصلہ بڑھے گا لوگ چیلنج کریں گے لوگ بحث کریں گے لوگ مباحثہ کریں گے جمہوریت کو فروہ دیں گے لوگ کیونکہ اتنے نامسائد حالات میں بھی اگر انہوں نے پٹھا مارا ہے یہ انتیاب پسند سیاست کو تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک بہت اچھا ہے دنیا کے اوگو بھی مچھا محسوس گیا ہے کہ رائٹ ونگر یہ ساری دنیا میں جو ٹرینڈ چل رہا ہے اس کے ایکسٹریم رائٹ ونگر اور یہ سارا اس پوری تحریک کو جھٹکا لگا ہے ٹھیک ہے کہ آپ کو پتا چلتا ہے کہ اب نہیں بھائی اس سے ہٹکے سوچ سمجھ والے لوگ بھی ہیں جو ایکسٹریمزم کو اور اس کو پسند نہیں کرتے اور دوسری بات یہ ہے کہ ایک ایسی حکومت بنے گی جو اتحادیوں کے اب وہ کیسے بنے گی کیا بنے گی ان کو بھی ذرا چیک رکھا جائے گا نا کہ یہاں تک رہو یہاں تک نہ رہو تو وہ بھی ذرا کابو میں رہیں گے پہلے تو بلکل تین ساتھ وہ تو مطلب ہندتوہ ریاست وہ تو ایک اتار کے روپ میں اپنا ہوں کو پیش کر رہے تھے تو اس نتائج یہ الیکشن کے جو نتیجے ہیں وہ ایک میرے حال سے مبارک بات کے مستقع ہیں بھارت کے عوام کے انہوں نے کم سے کم جو ہے وہ ایک کیونکہ تحصیل ایسا بنا ہوا تھا کہ وہ بلکل ہندتوہ ریاست بن گئی اور اب وہاں کس کوئی بھی آدمی دوسرا جو ہے اس کو تب وہ رہی نہیں سکتا تو انہوں نے آکے جو ہے نا اور یہ بڑا میں کنس موشتہ ہوں کہ یہ جو آئین ڈی آئی یہ والوں نے اس سے قطع نظر کی حکومت بناتے ہیں نہیں بناتے ہیں لوگوں نے یہ کہ مسلمان کرشنز ہندو سکھ یہ لوگوں نے اور یہ مباحثہ اور بات چیت اس کو انہوں نے دوبارہ ووڈ ڈالا ہے اس کو اور وہ جو ان کے پوسٹر ووائز وغیرہ وہ سارے فارغ ہو گئے اور ایو دیا دیکھیں نہیں یہ سمبل ہے کہ ایو دیا سے اگر وہاں رہ گئے ہیں ایرام مدر بنا کے تو پھر ان کے بعد آپ دس سیٹے اور جی جائیں وہ پورا جو آپ کو ڈرامے بازی سٹنٹ تھا وہ سارا کا سارا لوگوں نے رت کر دی جی بریک کے بعد ڈسکس کرتے ہیں ناظرین واپس آتے ہیں ایک چھوٹے سا بریک کے بعد ویلکم بیک ناظرین راک سوپ آپ یہ کہتے ہیں کہ وزیراعظم شباہ شریف صاحب کا یہ دورہ چین ہے یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے جی یہ امپورٹنٹ ہے اور ظاہر ہے دیکھتے ہیں جس میں ایک تو رول آور کا ایشو پھر سی پیک کا ایشو اور پھر یہ کہ آئی پی پی اس کو جو پیمنٹس میں ہم چاہتے ہیں کہ ہم ڈیلے کریں اور اس کا اثر جو ہے وہ پھر بجلی کے نرکوں پہ اور اگر یہ ہوتا ہے تو ایک بڑی کامیابی ہوگی یہ دورے میں اور ساتھی سی پیک کے اوپر سیکیریٹی کے جو کنسرنس ہیں وہ بھی سارے دور ہونے چاہیے اچھا ایک تو یہ انڈیا کا ریسلٹ آیا ہے اور اب اس کے ایک اثرات ہوں گے پوری دور میں وہ جو ٹرین تھا نا رائٹ ونگ ایکسٹریمیس ٹرین اس کو دھچتا پوری ورلڈ وائیڈ مویمنٹ کو دھچکا لگائے دوسرا جو ہے وہ یہ ہے کہ وائٹ ہاؤس کا علامیہ اور فرس سلائیڈ ایک میں تک ہوں تو وائٹ ہاؤس پریزیڈ بائیڈن نے بات کی ہے قطر کے امیر قطر کے شیخ تمیم بن حماد اثانی سے اور دوبارہ انہوں نے کہا ہے کہ اس پہ حماس جو ہے وہ اسرائیل تیار ہے حماس کو اس پہ آنا ہوگا وہ مجھے نہیں پتا پریزیڈ بائیڈن کس آتھ کل کس اس میں ہے ان کا ذہن کس طرح سے کام کر رہا ہے وہ ظاہر پریشر وغیرہ ہے وہ کمپیر میں چلے گئے ہیں لیکن یہ کہ وہ کہہ رہے ہیں حالانکہ یہ تو پیش ہی ان کی طرف سے ہوا تھا یہ فرس سلائیڈ اگر ہم دکھائیں تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ حماس اگر تیار ہو جائے تو پھر ہم اسرائیل کو منا لیں گے اسرائیل نہیں تو مساوتہ پیش کیا تھا جانتا ہمیں خیال لائے اور حماس اس کے اوپر راضی ہو چکی ہے لیکن بہرحال وہ انہوں نے دوبارہ سے جو بات کی ہے امیر قطر سے تو اس میں دوبارہ یہ ذکر آیا ہے اور وہی ہوسٹیج ریلی سیس وائے روڈ میف کرائسس پورا وہی پورا پلین جو کہ پہلے ڈسکس کر چکے ہیں پریزیڈنٹ بائیڈن اچھا اس کے پاس اس کے پاس یہ ہوا ہے کہ پانچ عرب وزرائے خارجہ نے ورچول میٹنگ کی ہے اور ورچول میٹنگ کے بعد انہوں نے ایک اسٹیٹمنٹ جاری کی ہے اس مرلے پہ اب یہ معاملہ صرف اس میں قطر نہیں ہے اور اس میں مصر نہیں ہے درمیان میں پانچ عرب ممالک آگئے ہیں درمیان میں کہ ہم بھی سالس کا رول پلے کریں گے اور وہ امیریٹس کی جو نیوز ایجنسی ہے سیکنڈ اس کو میں کوٹ کروں فارم منسٹر ایو ای سعودیر ایبیہ قطر جارڈن ایجٹ سپورٹ میڈیشن آن کرائسس اور اس کو وہی بالکل انہوں نے ایک تو گفت ہوگی اور آخری میں آخری اس کا پیراگراف اس میں ہوئی کہ سیس فائر مشریقی روشلم اور دو ریاستی حل اور سکسٹی سیون کا بورڈرز اور مشریقی روشلم اس میں جو ہے وہ دعال حکومتوں کا اچھا اس میں جو ہے پھر اس کے بعد ایک اور اسٹیٹمنٹ ایشو ہو گئی ہے اسی مہاہدے کی حمایت میں سکسٹ لائٹ اور وہ جی سیون کی طرف سے ہوئی ہے ٹھیک ہے اور برطانیہ نے اس کو جاری کیے لیکن جی سیون ممالک نے بھی اس بائیڈن پلین کی فوری طور پہ سیس فائر کی اور جنگ بندی اور تین پلین جس میں جس کا الٹیمیٹ ایک آزاد فلسطینی ریاست کیا قیام ہوگا وہ جی سیون ممالک نے بھی یہ جو سٹیٹمنٹ دی ہے اس میں انہوں نے یہ پروپر جی سیون عرب ممالک سارے ملکوں نے اس کو کہ یہ جو سیس فائر جاری کر دی ہے جی سیون ممالک اور آخری جملہ دیکھیں پیس لیڈنگ ٹو اٹو سٹیٹ سولوشن حماس کو بھی کہا ہے اسرائیل کو انہوں نے کہا حماس سے سب کہا حماس تو پہلے ہی کر چکا ہے اسرائیل نے اچھا اسرائیل is ready to move forward اسرائیل ready ہے اچھا انہوں نے کہا اسرائیل ready ہے حماس قبول کرے تو ہم سارے ملک پیسے ڈالیں گے چلیں جی دوئی معاملہ آگے بڑھ رہا ہے تیزی کے ساتھ جو کہ بہت زیادہ بدست ہے اچھا اس میں پھر تیسری جو بات ہے وہ اس میں اور زیادہ دلچسپی کی حامل ہے اور وہ یہ ہے کہ ایک اب وہ ملک پیش کرنے جا رہا ہے قرارداد اقوام متحدہ میں کہ بائیڈن صاحب کے جو کا جو جنگ مندی کا مہاہدہ ہے جو اثر میں وہی ہے جو پیریس میں تیہ ہوا تھا لیکن جو کہ بائیڈن صاحب کا ہے تو امریکہ پیش کرنے جا رہا ہے کہ اس کو اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کانسل اس کو قبول کرے اور وہ جناب یہ میں ٹائم ٹوئنٹی ایٹ اور وہ ملک کونسا ہے اب آپ یہ سوچیں گے کہ کونسا ملک ہے جو جنگ مندی کی قرارداد پیش کرنے جا رہا ہے کہ پیش یہ کرو اور یہ اور یہ ٹائم ایکزن کو یا ٹوئنٹی سیونت یا ٹوئنٹی ایٹ میں سے کچھ سلائیڈم دکھا دیں اب مجھے یہ بتائیں کہ اب اب کیا ہوگا اس ملک کا نام ہے امریکہ امریکہ سیکیورٹی کانسل میں پیش کرنے جا رہا ہے سی سوئر پلین جو کہ بائیڈن نے نانس کیا تھا اب اس کو ویٹو کون کرے گا ٹھیک ہے یعنی امریکہ کمال دیکھیں اسی پلین کو کوئی دوسرا ملک پیش کر رہا ہے امریکہ ویٹو کر رہا ہے اسی پلین کو پتہ نہیں کتنے ازار لوگ شہید ہو گئے ہیں بیچ میں اسی پلین کو لے کے امریکہ سیکیورٹی کانسل میں جا رہا ہے میں پوری اب یہ ٹائم کی سٹوری پڑھیں نہ کر یہ جو ٹوئنٹی ٹوئنٹی ایٹھ ٹائم ایکزین میں ٹائم ایکزین نے جو ہے وہ انٹرویو بھی کیا ہے پریزیڈ بائیڈن کا اور کافی کیونکہ وہ ظاہر ایک کمپین شروع ہو رہی ہے اس پر بعض میں بات کریں گے انٹرویو بڑا انٹرسنگ ہوں گا ورلڈ ویو ٹرم کا کیا ہے ان کا کیا ہے لیکن یہ جو بات ہے نا کہ امریکہ پیش کرے گا اور وہ بائیڈن پلین ہوگا یعنی اس کے ساتھ اگر کوئی اور پلین ہوتا تو وہ نہیں ہوتا عرب پلین ہوتا کوئی مسلم پلین ہوتا کوئی ایون یورپین پلین ہوتا کوئی اور سوالی پیزن نہیں ہوتا وہ بائیڈن پلین ہے تو امریکہ جناب اس کو خود پیش کرنے جا رہا ہے اچھا اب یہاں پہ نتن یعو پنس گئے ہیں نتن یعو پنس گئے ہیں ان کے جو دو وزیر ہیں آرثوڈاکس کرسٹین جو کہ بھریدیز کہلاتے ہیں آرثوڈاکس جیوز انہوں نے بھی اس کی حمایت کر دی دو وزیروں نے کہا ہم الگ ہو جائیں گے دو وزیروں نے کہا ہم ساتھ دیتے ہیں اور ساتھ ہی جو لیپد ہیں جو اپوزیشن ہونے کہ ہم ساتھ دیتے ہیں حکومت گینے نہیں دیں گے تو اب یہ کب ہوتی ہے کیسے لیکن شمال میں اچھا یہ آخری آخری دن چل رہے ہیں نا تو پھر پچاس آٹھ اور شہید کر دی ہیں انہوں نے فلسطینی لیکن بارال دیکھتے ہیں کہ لیکن شمال میں بڑی جنگ ہوئی ہے اور وہاں پہ حضب اللہ کے درمیان اور اسرائیل یہ چاہ رہے ہیں کہ فرنٹ کھلے کئی بات آگے خراب ہو مزید کیونکہ اتنا قریب پہنچ گئے نا کہ امریکہ پہ اس کرنے جا رہا ہے قرار دا تھا قوام میں متحدہ میں سیز فائر کلی اور جی سیون بھی آگئے ہیں اور عرب ملک بھی آگئے ہیں سارے دنیا آگئی ہیں اب وہاں پہ اتنی اتنا اتنی شدید وہاں پہ لڑائی ہو رہی ہے کہ وہاں پہ انہوں نے حضب اللہ پہ ٹیک کی ہے حضب اللہ نے جواب نہیں کی تو ایک بڑا علاقہ جو ہے جنگل اسرائیل کا جو اسرائیلی جو یعنی جو شمال ہے اسرائیل کا یا جنوب ایلیبنان کا تو وہاں پہ بہت بڑا حصہ جو ہے وہاں پہ اس کے نتیجے میں جنگ یعنی مختلف وہاں پہ مزائل وغیرہ فائر ہوئے تو آگ لگ گئی اور وہ بڑی مشکلوں سے کئی گھنٹے بات بجئے تو یہ جتنی جلدی اچھا وہ جو ہیں میں ایک بات بتاؤں جن کا میں نے ذکر کیا تھا ویسٹ ایفریکہ میں گنی پہنچ گئے گنی سے وہ کانگو پہنچ گئے ہیں اچھا کانگو جو ہے نا یہ یہ ہے سینٹر آف دے یہ سینٹر ایفریکہ میں ہے کانگو ٹھیک ہے کانگو سینٹر ایفریکہ میں ہے اور جہاں پر کوز ہوتی رہی ہے نا بہت زیادہ کوز ہوئی ہیں بغاوتیں ہوئی ہیں فوجی بغاوتیں یہ وہ جگہ ہے جہاں فوجی بغاوت ناکام ہو گئی ہے انیس مئی کو اور یہاں پہنچیں رشیہ کے فارم منسٹر کانگو میں لیکن سوال یہ ہے کہ کانگو میں وہ فوجی بغاوت کی کس نے تھی کانگو والے کیا کہتے ہیں واشنگٹن پوسٹ کے ہوگر ہم دکھا سکیں کانگو والے کہتے ہیں کہ دو ہزار دس سے ہمارے یہاں پہ ایک ایک ایکزائل گورنمنٹ بنی ہوئی ہے امریکہ میں اور یہاں پر بغاوت کروانے کی ناکام کوشش ہوئی ہے اور اس میں انہوں نے امریکنز کو پکڑا پکڑ لیا امریکنز کروانے کئی رشیہ نے کرواتے ہیں کہ امریکن کروانے وہ کہتے ہیں رشیہ کروانے Virtual تو انہوں نے امریکنز کو پکڑ coment بٹھایا ہوئے اور ان کو ایکسس نہیں دے رہے کاؤں کو وہاں جا رہا ها ہے رشیہ پہنچ گئے بڑا اوائل ہے بڑی یہاں پہ منڈرالز ہیں سب کچھ ہیں لیکن یہ ایسی عجیب سی بات ہے کہ وہ کسی جگہ جو ہے وہ پتا چلتا ہے کہ جو ہے وہ ایک کو ہوتی ہے تو امریکنز کہتے ہیں اس کے بیجے ریشیا ہے اچھا وہ کامیہ ہو جاتی ہے جو فیل ہو گئی یہ کو اس کے پیچھے جو ہے وہ انہوں نے امریکیوں کو پکڑ لی ہے وہاں پر اور وہ امریکنز کو ایکسیس نہیں دے رہے اور وہاں ریشیا کے فورم منسٹر پہنچ گئے ہیں تو یہ خبر تو ایک ہے نا انٹرسٹنگ جلنس کی جو ہیں سی آئی ایس کے جو ممالک جو ریشیا انفلوینس ہے ملٹری کا ان سے کال کر کے ان سے بات انہوں نے کی ہے کہ اب سویزر لینڈ کی کانفرنس میں ہیں بہت کچھ ہو رہا ہے بہت کچھ خطے میں ہو رہا ہے پہلی پرائیٹی یہ ہے کہ یہ کسی طرح سے سیز فائر ہو اور پھر ہمیں پتا چلے کہ یہ جو بربریت ہوئی ہے اور اقوام متحدہ میں امریکہ پیش کرنے جا رہا ہے قرار دا تھا سیز فائر کے لیے اور دو ریاستی حل کے لیے اس مہارے لے پہ تو دیکھیں جل سے جلدی یہ اس کے نتائج ہمارے سامنے کے آتے ہیں جی بہت شکریہ ڈاکٹر سام نانسیس کے ساتھ یہ آج کا پروگرام اپنے اختتام کو پہنچا مجھے اس میرا سلیم کو اجازت دیجئے علانی کے بعد اپنے دوستوں نے شیطانو گردن وقت کے لوں کا سب خیال ہے کیکل اللہ حافظ